بجلی کی تقسیم کار کمپنیا تو سارفین کو اضافی یونٹ ڈال کر لوڈنے میں مصروف ہے ہی تاہم اس سلسلے میں آئیس کو بھی پیچھے نہیں اسلام آباد کو بجلی فراہم کرنے کے ذمہ دار ادارے نے بھاری بل بیچ کر عوام کے دل جلا دیے پروٹیکٹڈ سارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹگری میں ڈال کر یہ واردات کیسے ڈالی گئی؟ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اس حوالے سے ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو تحریری ریپورٹ پیش کر دی ہے جس کے مطابق آئیس کو پروٹیکٹڈ سارفین پر اضافی یونٹ ڈال کر نان پروٹیکٹڈ بل وصول کرنے لگا اس حوالے سے ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو تحریری ریپورٹ پیش کر دی ہے جس کے مطابق آئیس کو پروٹیکٹڈ سارفین پر اضافی یونٹ ڈال کر نان پروٹیکٹڈ بل وصول کرنے لگا آئیس کو تاخیر کے ساتھ ریڈنگ کر کے سارفین کو زیادہ بل بھیجنے جبکہ وقت سے پہلے ریڈنگ کر کے سارفین کو ایوریج یونٹ ڈالنے میں بھی ملوث رہا ہے ایوریج یونٹ ڈالنے کی واردات پروٹیکٹڈ سارفین کے ساتھ کی گئی جبکہ بند میٹر پر روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین یونٹ شامل کیے گئے آئیس کو کے ایوریج یونٹ ڈالنے سے اپریل میں بارس سو اناسی سارفین متاثر ہوئے ریپورٹ کے مطابق ایف آئی ای نے آئیس کو کے پرو ریٹا سسٹم کو بھی سارفین سے زائد اصولی کا ذمہ دار ٹہرایا ہے جس کے باعث تیرہ ہزار تین سو چوبیس سارفین کو زائد بل بھیجے گئے سسٹم کی اوسط چھرہ کے باعث بل سے بدلہ اور سارف کا آئندہ چھ مہ تک کا بل زائد بھیجا گیا مئی دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چار سو ستالیس اور جون میں آٹھ ہزار ساتھ سو پچیس سارفین متاثر ہوئے ایک ماہ میں سترہ لاکھ سے زائد پروٹیکٹڈ سارفین نے ایک لاکھ اکتر ہزار اٹھ سو اکاون یونٹ استعمال کیے جبکہ اس دوران اکتیس لاکھ اناسی ہزار ایک سو بیس نان پروٹیکٹڈ سارفین نے چھ لاکھ انیس ہزار ساسو ترپن یونٹ استعمال کیے ایف آئی ای نے اپنی رپورٹ میں وزارت داخلہ کو بتا دیا ہے کہ آئی ایس کو بل کے اوپر میٹر ریڈنگ اور تاریخ بھی پرنٹ نہیں کرتا پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ سارفین کے فرق کے حوالے سے بھی بل پر کچھ درج نہیں ہوتا پروٹیکٹڈ سارفین کو ایوریج بل ڈالنے سے ان کا بل تین ہزار سے آٹھ ہزار تک پہنچا ایف آئی ای انکوائری ٹیم نے نشاندہی کے بعد اپنی سفارشات جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ غفرت بردنے والوں کے خلاف برپور کا روائی کی جائے آئی ایس کو کی ایوریج سسٹم سے متاثر ہونے والے سارفین کو واپس پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کیا جائے دو سے تین دن کی ایوریج ڈال کر سارفین کو نان پروٹیکٹڈ کرنا زیادتی ہے گزشتہ تین ماہ میں پندرہ لاکھ چیالیس ہزار آٹھ سو چیالیس متاثرہ سارفین کو ریلیف دیا جائے